میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب جس کسی مذہب کا جلوس نکلے گا چاہے وہ میلاد کا جلوس ہو گنیش کا جلوس ہو رام نومی کا جلوس ہو ہنمان جینتی کا جلوس ہو اسلام علیکم و نحمد اللہ و برکاتہ یہ بات کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ 29 مارچ سے لے کر کے 31 مارچ تک جو رام نومی کے موطے پر ریلیا نکالی گئی جلوس نکالی گئی اسی دوران جو معاملہ ہوا ہندو مسلمان اپسی تناوں اور اس کی وجہ سے ہندوستان کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا اور آپس میں ایک دوسرے کا بھی کروڑ سے بھی زیادہ نقصان ہوا بہرحال سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں میں آپ کو ویڈیو دکھانا نہیں چاہتا ہوں میرا وہ مقصد نہیں ہے اس وقت سوشل میڈیا پر اسود الدین اویسی کے ایک ویڈیو آئی ہے جو کہ رام نومی کے موقع پر جو جلوس اور ریلیوں کے دوران جو آپس میں معاملہ ہوا اس کو لے کر کے کہ جناب اسود الدین اویسی اس مدے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ مسلمانوں سے کیا اپیر کر رہے ہیں مسلمانوں کو یہ کیا بتا رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ اپنی رائی بھی ضرور رکھئے گا اس کے بعد میں کیا سوچتا ہوں میری کیا رائی ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو آئیے پہلے جناب اسود الدین اویسی کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب جس کسی مذہب کا جلوس نکلے گا چاہے وہ میلاد کا جلوس ہو گنیش کا جلوس ہو رام نومی کا جلوس ہو ہنمان جنتی کا جلوس ہو جو پروسیشن نکلے گا میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر درگاہ کے اوپر ہائی ریزولیوٹ سی سی ٹی وی کیمرے لگاؤ اور اس کو جب جلوس جائے گا اس کو فیس بک پہ لائیو ٹیلی کاس کرنا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جانا کہ پھتر کون پھیکا سمجھے نا اسود الدین اویسی بولے تھے بولتے نہیں تم تو اپنے لوگوں کی تائید کی بات کریں گے مگر جب کیمرہ دکھائے گا کہ چہرہ کچھ اور ہے پھتر کوئی اور پھینک رہا ہے تو کیمرہ تو کوئی مذہب کا نہیں ہوتا ہے نا تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنی مزیدوں کے اوپر ہائی ریزولیوٹ کیمرے لگاؤ کیمرے لگاؤ تاکہ چہرہ دکھنا ان چوروں کا ان بتماشوں کا ظالموں کا جو پھتر پھینک کر ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں اور دیش کو برباد کر رہے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر بلکہ مندر کے اوپر بھی لگنی چاہیے درگاؤں کے پاس ہائی ریزولیوٹ کیمرہ تو ویڈیو آپ نے دیکھ لیا کہ اسد الدین اویسی صاحب مسلمانوں سے بلخصوص کیا کہہ رہے ہیں یہ اعلان کر رہے ہیں یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اسی طریقے سے کوئی بھی جلوس نکلتا ہو وہ چاہے مسلمانوں کا ہو چاہے ہندو بھائیوں کا ہو کیونکہ در حقیقت یہ جو آپسی طرح جو ہوتا ہے یہ جو پتھر بازی پتھاؤ بازی جو شروع کرتے ہیں یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو نہ وہ مسلمان ہوتے ہیں نہ ہی وہ ہندو ہوتے ہیں اس کا ایک الگ ہی گروپ ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی درام والے ہوتے ہیں کہ وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ آپس میں یہ لوگ لڑتے رہے ہیں جب تک ہندو مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے ہماری دکان چلتی رہے گی بس ان لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے اور اسی لیے وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور جہاں بھی اسے موقع ملتا ہے وہ اسی طریقے سے چھڑکاؤ کر کے چھوڑ دیتے ہیں آپس میں پھر ہم لوگ لڑتے رہتے ہیں بہرحال جناب مسلمان اویسی صاحب نے جو کہا ہے یہ میرے خیال سے بہت اچھی بات کہی ہے اور ہم لوگوں کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اور ہمارے ہندو بھائی بھی اس پر ضرور عمل کریں کہ جہاں بھی دھارمک اسکل ہو یا پھر جہاں جہاں پر چوک چورائے پر جہاں لگے کہ یہاں پر کچھ معاملہ بگرنے والا ہے وہاں پر کیمرے لگا دیا چاہیے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ پتھر فیکنے والا یعنی کہ پہلا پتھر فیکنے والا پہلا وار کرنے والا وہ کون ہے وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا پھر کوئی اور دھرم والا ہے کیونکہ در حقیقت وہ لوگ تو شروع کر کے چلا جاتا ہے اور بعد میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ فنس جاتے ہیں وہ چاہیے ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہو یا پھر مسلمان دھرم سے تعلق رکھتا ہے یا لیکن جس نے کیا وہ کر کے نکل گیا لیکن جو ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے وہ امنوں اور سکون چاہتا ہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو وہ لوگ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ وہ فنس جاتے ہیں تو بہرحال اس ویڈیو کا مطالق آپ کی کیا رائے ہیں آپ مجھے ضرور کمنٹ پر بتائیں باکہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے مسلمانوں میں ضرور شیئر کریں اور ہم انہوں سکون بنا کر رکھنے کی کوشش کریں مجھے بولنے میں اور سمجھانے میں کوئی کمیڈیشی رہ گئی ہو تب ضرور میری اسنا کریں اور اگر نئے چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنے ہیں